آمنتُ أنَّ الْآخِرَةَ لَا بُدَّ يَوْمًا آتِيَةَ پور ٹائم لگ گیا تو پہلا حکم اللہ نے کیا بیان کیا شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو دوسرا حکم لَا تَرْفَعُ أَصْوَاتَكُمْ فَوْخَ سَوْتِ النَّبِيهِ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اس میں بڑوں کا عدب بھی ہے اصل میں تو نبی کی آواز سے اونچی آواز لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ شخصیت جو قابل احترام ہے گھر میں باپ ہے ماں ہے بڑے دادا دادی نانا نانی ان سب کا اسلام میں یہ احترام علماء کا بھی احترام اسی آیت کے تحت ہے کیونکہ وہ مذہبی رہنمائے ہیں مذہبی لحاظ سے گائٹ کر رہے ہیں اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں آپ کو تو جتنے بھی عدب جو بھی ہمارے لئے قابل عدب ہیں تو شریعت نے حکم دیا ہے ہم اپنی آواز کو ان کی آواز سے ہنچا نہ کریں یہ بات لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن جب کسی کمپنی میں جوب ملتی ہے تو بوس کے سامنے ہنچی آواز سے بات نہیں کرتے جب ویسے بتاؤ نا بزرگوں کے سامنے ہنچی آواز سے بات نہ کرو کہنے یہ شخصیت پرستی ہے جب پولیس والے کو کہا جائے ایسا ہے جو کہ سامنے ہنچی آواز سے بات نہ کرنا کہنا چھوہ پہلے بتا دیا تو تمیز آپ نے دفتروں میں بھی کرنی ہے اس تمیز پر پیسے ملتے ہیں سواب نہیں ملتا گھروں میں مسجدوں میں تمیز سے رہو گے تو پیسے نہیں ملیں گے لیکن سواب دبا کے ملے گا آگے چلتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا تھا بعض بیچارے سیدھے سادھے صحابہ دیہاتی صحابہ وہ آکنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر وہیں سے آواز مارتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے گیٹ کے باہر ہوتے ہیں ایسے آواز مار رہے ہوتے ہیں بہت دفع ہوتے ہیں ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست بے تقلیف ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے نہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمارا احترام کیا جائے لیکن محلے والوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے یہ کون صاحب ہے بھائی جن کو پکارا جارے ہیں تمیز کا تقاضی یہ ہے کہ آپ آئیں دروازہ تمیز سے نوک کریں اتنا کہ بم نہ پھٹے جس کو سنانا چاہ رہے ہیں آج بھی وہ ہے دھاڑ 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 پتہ نہیں کوئی دروازے بجا بجا کے کتنا اس نے بجائے ہیں دروازے نیند کی ایسی کی تیسی کر دی کل بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ بارہ بجے کسی نے دروازے بجانا شروع کر دی ہے میں نے کہا کیا ہو گیا میں سو رہا تھا میں تو سویا ہی فجر کے بعد تھا اور اتنی جمعہ کا دن تھا کل نہیں پتنی پرسوں کی بات ہے ترسوں کی تو جمعہ کو مجھے جمعہ بھی پڑھانا تھا ٹینشن وہ اٹھا دیا کہ کیا مسئلہ ہے کہ نے کوئی بندہ آیا ہے بھیکاری آیا ہے کوئی بیچارہ اب وہ بھیکاریوں سے آدمی سختی سے بات بھی نہیں کر سکتا مجھے یہ غریبوں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ سچی مچی کا غریب ناؤ بیچارہ تو میں نے اس کو اسٹریٹ گارڈ نہیں گلی کا گارڈ اس کو بولا اس کو بولو کہ خدا کے واسطہ کچھ خیال کرو خیر اس کو تمیز سے بٹھائے ہم نے کہا کسی اور وقت آنا یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ سچی مچی کا کہیں غریب ہی نہ نکلے اللہ بولے کہ تم پنکھوں میں مزے سے سو رہے ہو اور یہ بیچارے کے پاس روڈ نہیں تو میں اس کو ڈانٹا ہواٹا نہیں لیکن میں نے کہا اس غریب کو میں بیان میں لے آؤں گا بکار کر کے یہ طریقہ تھوڑا سا کیا ہے اچھی چی اچھ کے دروازہ نوک کریں تمیز سے تین دفعہ نوک کریں آ جائے ٹھیک ہے نہیں تو واپس چلے جائیں دھار 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 توڑتے نہ رہیں دروازہ ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ ہوتا رہتا ہے اچھا میرے بھائی وہ ہمارے گھاڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے باز دفعہ وہ بھار سے کوئی بندہ آیا بہتا ہے اس دوسرے راستے سے آجاتا ہے آگے ہم بھی ڈھیٹیں کھولتے نہیں ہیں کہیں آپ پہ ٹرائی کر کے دیکھیں اچھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ان کیا آگے قرآن کہہ رہا ہے